بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و عزرات میں محمد شہزاد عباس ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب افیشل چینل اصولی اور 360 زاویہ پر خبروں کی تفصیل اور تجزیہ جاننے کے لئے خوش آمدی اگر ملک کا وزیر داخلہ کسی وقت پریس کانفرنس کے اندر میڈیا سے بات کرتے ہوئے اگر یہ بیان دے دینا کہ ملک کے اندر اس وقت حالات بڑے نازک ہیں اور صورتحال جو ہے وہ بڑی خراب ہونے جا رہی ہے آئندہ دو سے تین مہینے جو ہے وہ بڑے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں جو بھی بڑے شہر ہیں ان کو ریڈ الائٹ ہائی لٹ کر دیا جائے تو پھر واقعتا مان لینا چاہیے کہ ملک کے اندر صورتحال جو ہے وہ خراب ہونے جا رہی ہے اسی طریقے سے شیخ رشید صاحب نے جو آج پریس کانفرنس ایک کی برطانوی میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس کے دوران انہوں نے کہا کہ دو سے دھائی مہینے جو ہیں پاکستان کے آئینہ آنے والے وہ بڑے زیادہ سخت ہونے جا رہے ہیں دہشت کردی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ انہوں نے کیوں کہا اور اس کو انہوں نے کس چیز کے ساتھ لنک کیا ایک تو آپ کو میں نے اس ویڈیو کے اندر یہ بتانا ہے دوسری چیز میں نے آپ کو یہ بتانی ہے کہ اس وقت کراچی کے اندر بڑے بطرین حالات پیدا ہو چکے شاید یہی وجہ ہے کہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ خراب کی طرف جا سکتے ہیں جنہیں سوچی سمجھی سازش کے تحت پیدا کیا جا سکتا ہے تو کراچی کے اندر جو حالات اس وقت خراب ہوئے ایمکی ایمکے جو کل رات وہاں پر پرامن مظاہرہ کرنے والے مظاہرین کے اوپر جو لاتھی چارج کیا گیا اس کے اوپر کچھ اہم تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے اور پرامنیسٹر اوف پاکستان کی دو سے تین سٹیٹمنٹس کا اس وقت جائزہ لینا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ نے مش نہیں کرنا کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت پرامن احتجاج کرنے والوں کے ساتھ لاتھی چارج کر کے کونسی حکومت یہ کام کر رہی ہے جو خود کبھی لانگ مارچ اور اور باہر نکل کے احتجاج کرنے کے حق میں تھی اسے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں والاگن کو پریس کر لیں کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ کی عبادے رہنے کے اور اسی چینل کے ترو ہم آپ تک مستند ترین خبریں بروقت پہنچاتے ہیں بلدیاتی جو قانون پاس ہوا تھا اس کے خلاف مکم کے کچھ کارکنوں نے کراچی کے اندر دھرنا دیا احتجاج کیا اور اس احتجاج کو جو ہے وہ تین سے چار مرتبہ ٹارگٹ کیا گیا لیکن کل جو ہے وہ پولیس نے باقاہتہ طور پر ان کے اوپر لاتھی چارج کی ان کو شیلنگ کی گئی ان کے اوپر جو ہے وہ ایون کے کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر میں نے خود دیکھی جن کے اندر لیڈیز کے اوپر بھی ہاتھ اٹھایا جا رہا تھا تو بڑا جو ہے وہ مظاہرین کے اوپر اس قدر کا وہاں پہ لاتھی چارج کیا گیا اس کے نتیجے میں مکم پاکستان کے کارکن محمد اسلم جو تھے وہ موکے پہ وہاں پہ ان کی جان بھی چلے گئے تو یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا جو ہے وہ یہ ہوا اچھا پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے ہی یہ کام ہو گیا اب صوبے کے اندر حکومت جو ہے وہ پاکستان پی پس پارٹی کی ہے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایکشن ان کی طرف سے نہیں دیکھنے کو ملا البتہ وزیراعظم کی طرف سے اور دو تین اور لوگوں کی طرف سے چودی شدات کی طرف سے وزیراعظم کی طرف سے حافظ نائم کی طرف سے اور ایک دو اور لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ اس احتجاج کی اوپر ہونے والے لاتھی چارج کے اوپر مضمت کی گئی خود نوٹس وزیر داخلہ نے بھی اس کے اوپر لے لیا لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے ابھی اس کے اوپر کوئی بات جو ہے وہ سامنے نہیں ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کو ان کے بات سے مطالبات سے اختلاف ہو یا نہ ہو یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن آپ وہ جماعت ہیں پرائیم منسٹر پاکستان امنان خاص حب آپ کی جماعت وہ جماعت ہے جو خود دھرنوں کے اور احتجاجوں کو ان کے ٹرینڈ سٹرز ہیں تو آپ کی گورنمنٹ میں یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی پرامن اگر احتجاج کر رہا ہے تو اس کے احتجاج کرنے کے اوپر آپ جو ہے وہ لاتھی چارج ہونے دیں اور آپ ان کے خلاف ایکشن نہ لیں چلے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی گھومت ہے لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ آپ ان احتجاج کرنے والوں کے اوپر جو ریاکشن ہے وہ اپنا کیسے ظاہر کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اب اس ایک لاتھی چارج کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کارنامہ سر انجام دی ہے پورے کراچی کے اندر مہاجر جو ہیں وہ یہ دوبارہ تحریک اٹھانا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمیں پھر سے جو ہے وہ ایک بھائی چاہیے اور ہم جو ہیں وہ پھر سے دوبارہ کراچی کے اندر گنڈا گردی اور اپنا حق اسی طریقے سے دیں گے تو فسادات پھر اسی طریقے سے جنم لیتے ہیں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پورے کراچی کے اندر جو گوڈ گوئیننس ہے وہ اس وقت اتنی فلوپ ہو چکی ہے کہ عام حالات بھی ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں اور یہ خود ان کی اپنے کیے کی وجہ سے وہ سارا معاملہ ہوا ہے اور اسی کی پھر نشاندہی کرتے ہوئے اسی کے اوپر بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشیر نے جو ہے وہ برطانوی میڈیا کو جب انٹرویو دیا تو انہوں نے کہا کہ دو سے تین مہینے جو ہے وہ بڑے مشکل ہو سکتے دہشتگردی کے پوائنٹ آفیو سے اور اس کو انہوں نے ریلیٹ کیا دو سے تین پوائنٹس کے ساتھ ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ افوائیں اڑائی جا رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے وہ ایک پیج پر نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے وہ ایک پیج پر ہے ایک ہی نظریہ پر ہے اور ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ دو سے تین مرتبہ یہ کہا ہے کہ ہم منتخب حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی بھی قسم کی تفریق یا تقسیم پیدا کی جائے لیکن وزیر داخلہ نے یہ کہا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے جو حالات ہیں وہ خراب ہو آپس میں ان کی بگڑے جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ حکومت کے خلاف اور پاکستان جیسے کے خلاف دہشتگردی استعمال کر سکیں پھر اس کے ساتھ انہوں نے دو سے تین چیزیں اور بھی رکھیں نواز شریف کے حوالے سے چیزیں رکھیں اپوزیشن کے حوالے سے چیزیں رکھیں جن کا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ذکر کرنا وہ بڑا غیر معمولی ہے کیونکہ اپوزیشن بھی اس وقت اپنے لانگ مارچ کی پوری تیاری کر چکی ہے پاکستان کے حالات نہیں دیکھے جارے پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز نہیں دیکھی جاری پاکستان کی ریپورٹس نہیں دیکھی جاری صرف اور صرف اپنے ذاتی مفات کے لیے اپوزیشن بھی جو ہے وہ سڑکوں پر نکلنا شروع ہو گیا مجھے یاد ہے کہ کل مجھے کسی نے کہا میری ویڈیو پر کسی نے کمنٹ کیا میں نے اس کو پڑا اور میں بڑا ہسا کمنٹ کیا تھا کہ آپ اپوزیشن کے لیے آپ کے دل میں جو ہے وہ رحم تو میں اس کو بڑا کلیر کر دینا چاہتا ہوں اپوزیشن کے لیے میرے دل میں کوئی رحم نہیں ہے بلکہ اگر آپ نے میری دو سے تین دن پہلے کی ویڈیو دیکھی ہو کہ اپوزیشن نے کس طریقے سے بڑا غرق کیا ہے پاکستان کا تو آپ یہ بات نہ کرتے میں تو اس وقت بڑی سخت تنقید کر رہا ہوں پی ڈی ایم کے اوپر بھی اپوزیشن کے اوپر بھی اور ان تمام لوگوں کے اوپر جو لونگ مارچ کا بھی اعلان کر چکے ہیں اور بالخصوص جو 23 مارچ کے حوالے سے پاکستان کی تظلیل کرنے جارے ہیں پاکستان کو ان کے حوالے سے تو بڑا سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں ہم نے گورنمنٹ کے بھی ان نکات کے اوپر جو ہے وہ بات کی تنقید کی جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے لیکن ابھی اس وقت ساری چیزیں چھوڑ کر ضرورت اس بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کراچی کے اندر ہونے والے تمام حالات کا جائزہ لیں اور جتنی بھی سینیریوز پیدا ہوئے ہیں جتنے بھی ہوں میں کنڈیشنز لگنی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے اس کا حساب لیا جائے جیسے وزیر داخلہ نے کہا کہ میں نے نوٹس لے لیا ہے تو اس تمام کا احتساب بھی عوام کے سامنے آنا چاہئے تاکہ کسی کو بھی پورم احتجاج کرنے سے روکا نہ جائے کم از کم آپ کی حکومت میں تو نہ روکا جائے ان تمام تفصیلات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا آپ سے گزارش ہے آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں اللہ تعالی سے دعا اللہ تعالی پاکستان کا اور پاکستان کے رجوانوں کا حام بین افسر وہ اپنے بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ